لیکن اصل یہ ہے جو کردار اصل میں جو ادا کرنا ہے وہ پاکستان کے اپنے لوگوں نے ادا کرنا ہے اور پاکستان کے رہنماؤں نے جو ایک دوسرے سے الجے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب نے اور ہماری جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ سب نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے اپنی اپنی غلطیوں کا احساس کرنا ہے اور تب ہی آپ آگے بڑھ سکیں گے ایک دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنی طرف انگلی اٹھائی جائے اپنا جائزہ لیا جائے اپنی غلطیوں کا احساس کیا جائے تو پھر ہم آگے بڑھ سکیں اور پاکستان کو توانائی دے سکیں اور ہم دیکھئے اس ملک آزادی کی قدر کریں جو ملک آپ کو اللہ تعالیٰ نے انائت کیا ہے اس کا تحفہ ہے کیسا ملک ہے اس نے کتنی قربانی دی گئی کتنی سٹرگل ہوئی اس کے لیے اور اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو ملک جو ہیں ابھی تقی عثمانی صاحب نے حضرت مولانا تقی عثمانی وہ گفتگو کر رہے تھے لیکن لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اختدار میں جو لوگ ہوتے ہیں جو اداروں میں لوگ ہوتے ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن ملک جو ہیں وہ قائم رہتے ہیں اور ملکوں کو قائم رہنا ہوتا ہے بالکل تو وہ جو فانی لوگ ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو مفادات ہیں اپنے جو خواہشات ہیں اور اپنے جو ان کے جزبات ہیں اس میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ملک کے مفاد کو نظر انداز کر دیں ملک کا تقاضہ ہے ملک کے شہری بنیں ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کو بات سنائیں ایک دوسرے کے دل پہ ہاتھ رکھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں آگے تو بڑھائیں سر لیکن جو پاکستان کی طاقت ہے وہ پاکستان کی فوج ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ڈیجیٹل پاکستان کی فوج بھی طاقت ہے پاکستان کی عدلیہ بھی اس کی طاقت ہے پاکستان کے عوام بھی اس کی طاقت ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی اس کی طاقت ہے سب ملکے نا پاکستان سب سے مل کے بنتا ہے عوام عوام اور فوج ساتھ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے ایک دوسرے کی طاقت ہے ان کو طاقت بننا چاہے سر طاقت بنی نا ایک دوسرے کو کمزور تو نہ کریں جو الزام لگ رہا ہے پی ٹی آئی بے جیسے کل چھابہ پڑھا آج ایف آئی آر ہے جو ایف آئی آر پڑھی ہے اس میں ٹھیک ہے کہ وہ ایف آئی آر ایک ملزم پر جو ہے وہ بیس کر رہی ہے جو احمد وقاز جس نے جو ہے نا پورا سب ڈیٹیل بتائی ہے ایف آئی آر جو ہے آپ کا جو کتاب قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے جب آپ کسی شخص کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع آئے گی کہ قانون شکنی ہو رہی ہے تو آپ اس کی ایف آئی آر درج کرائیں گے پولیس کے پاس پھر اس کی تفتیش ہوگی پھر اگر آپ کے پاس شواہد ہوں گے ثبوت ہوں گے تو پھر مقدمہ جو ہے وہ قائم ہوگا پھر وہ عدالت میں چلے گا تو یہ قانونی طریقے کار ہے نا تو قانونی طریقے کار جو اختیار کرنے پر آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے کیا ہے اس میں کس قدر بھی آپ کہیں یک طرفہ ہے لیکن بلاخر تو معاملہ عدالت کے پاس آنا ہے نا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے اس لیے بہت ظلم ہو گیا ہے ہمارا وارٹر کولر لے گئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں جنو وہ جو بھی ہے وہ شکایات اپنی جگہ ہے لے جا بھی سکتے ہیں پولیس کا اپنا ایک مزاج ہے اور لیکن اور ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک معاملہ ہے لیکن اس میں ہم علچتے نہیں ہیں اگر کسی نے کوئی قانون شکنی کی ہے ایف آئی آر درج کیجئے اس پہ مقدمہ قائم کیجئے معاملہ عدالت کے سامنے رکھ دیجئے اور فیصلہ لیجئے آج جو ہے وہ کیونکہ بھو گھرتالی کیمپ لگایا گیا اور اس میں تقریباً جو سرکردہ رانوما ہے پی ٹی آئی کے وہ سارے موجود تھے سنی اتیاد کاؤنسل کے ایم و ایم سارے تین گھنٹے کی بھو گھرتال ہوئی ہے جی سر تین بجے سے لے کے تو پہلے سات بجے کہا تھا لیکن ہم نے دیکھا سوا چھے بجے وہ پریس کانفرنس کے لیے آگئے تھے نہیں تو دیکھنا گھرمی بھی ہے ایک علامتی بھو گھرتال کی ہے نا انہوں نے اور کہتے ہیں اس کا دائرہ پھیلائیں گے پورے جگہ جگہ کیمپ لگائیں گے تو اصل میں تو اپنا جو احتجاج ہے اپنی آواز بلند کرنا ہے نا اپنا نقطہ نظر لوگوں تک پہنچانا ہے تو اب یہ جو بھو گھرتال ہے نا یہ بھی کیا ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں ایک احتجاج کا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کر راستے بند کر دیں یہ جو احتجاج کا طریقہ ہے بھو گھرتال کرنا یہ گاندھی جی نے شروع کیا سب کونٹیننٹ اچھا اسے برت رکھتے تھے وہ اور اور کہتے ہیں مرن برت کریں مرنے تک تادم مرک اور اس طرح سے برطانیہ کی جو حکومت تھی اس پہ دباؤ بڑھاتے تھے اچھا تو یہ یہ ایک آسن طریقہ ہے بجائے اس کے اب دوسروں کو تکلیف پہنچائیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کے آپ اپنا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور گاندھی جی اور گاندھی جی کے وارے تو وہ مولانا دفر علی خان کی نظم ہے اس کا ایک شیر ہے گاندھی نے آج جنگ کا اعلان کر دیا اچھا تو باطل کو حق سے دست و گریبان کر دیا اب وہ معاملہ وہ تو نہیں ہے گاندھی جی والا اب تو انہوں نے اپنے یعنی ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا نا بھوک ارتال کی دمکی دی ہے لیکن ان کے جو ایم این ایس ہیں انہوں نے تین گھنٹے کی علامتی بھوک ارتال کر لی ہے گرمی کے گرمی کے موسم میں پیاس پیاس لگی ہوگی بھوک تو کہہ لگنی ہے وہ ٹائم ہی نہیں ہے صرف وہ لنچ کر کے بٹھے ہوگی ہے دوبارہ ایک اتجاج کیا ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی ہے اپنا نقطہ نظر جو بیائے کیا ہے اس سے پہلے ملے بھی جا کیا ہے یا صادق صاحب سے ایک وہ خبر آئی یا صادق صاحب سے ملقات کی ہے اس سے پہلے جو آج ہمارے وہ راجہ صاحب سلمان اکٹرم راجہ وہ عمران خان صاحب سے بھی ملے ہیں تو وہ پرانی یہ جو یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے نا اس پہ تو اتراز نہیں کر سکتے نا آپ اپنے ہی دل کو مار لیا مار مار کے دیکھے تو کوئی جبر میرے اختیار کے تو بھوک ارتال کرے بسم اللہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن بس قانون قانون کو ہاتھ میں نہ لیں وہ جو نو مئی غالب واقعہ ہے اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو ابھی تو وہ جان نہیں چھوڑ رہا کل کوئی عمران خان صاحب نے کوئی گفتگو بھی کی اس کے حوالے سے اب اس میں بڑی بیعت شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ آج مخالفین کریں اعتراف کر لیا بلکل اور یہ دیکھئے اب تو مقدمہ پکا ہو گیا ماریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے ہماریم رحمان انہوں نے بھی یہی کہا ہے آپ تو یہاں تو پھر مسلم ریگ اور پیپلز پارٹی تحادی ہیں نا شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں دونوں بی بیوں نے خان صاحب نے کل کیا کہا تھا اب یہ ہمارے ریپورٹر ہیں وہاں سر ریپورٹر کو بھی لے لیتے ہیں ساتھ کیونکہ کل بھی اور پھر آج بھی تفتیش جو ہے وہ ان سے ہوئی ہے پندرہ منٹ انہوں نے کوئی سوالات کے جواب دیئے ہیں ہاں جی وہ نو مہی کے ہی بارہ مقدمات ہیں ہاں مہی کے واقعات کے مارے